السلام علیکم پیارے ویورز شاہد گارننگ میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے پام میں آئے ہیں اور پام جو ہے وہ کریلے سے ریلیٹڈ ہے تو آئیے چلتے ہیں اور کریلے کی پام کی ایک دور سے ایک معاینہ کرتے ہیں کہ کریلے کی پام دور سے کیسی نظر آتی ہیں تو یہ کریلے کی پام ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی سرے انجیر کا جو بڑا درحت ہے اسی تک جاتا ہے یہ دو سائیڈوں پر مشتمل ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ جال بنایا جو کہ آسانی سے بازار میں مل جاتا ہے یہ ہم نے فکس کیا لکڑیوں سے پھر اس کے بعد ہم نے نیچے کریلے کے پودے لگائے اب ما شاہ اللہ کریلوں میں کریلے کی جو ویجیٹیبل ہے وہ ما شاہ اللہ پک گئی ہیں اس میں کافی حاصل پلاورز بھی لگے ہیں یہ بلکل فرش ہے جیسے کہ آپ کو دیکھا ہے اس میں پلاورز بھی ہیں اور کریلہ بھی ہیں تو آج بنانے کی میرے ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کریلے کے لئے کونسی چیز مپید ہوتی ہے اور کونسی چیز نہیں تو کریلہ سب سے میں آپ کو بولوں گا کہ اس کو پانی کا بہت ضرورت ہوتا ہے اگر کریلے کو آپ پانی دے تو یہ ما شاہ اللہ اسی طرح ترو تازہ رہے گا اور اگر آپ اس کو پانی نہ دیں تو یہ اسی کورنر جیسا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہوگا تو یہ ہمارا جو پام ہے یہ کریلے سے بڑا پڑا ہے ادھر ہم نے بہت سے کریلے کے پلانٹ سگائے ہیں جس میں سے ہمارے پاس تین چار قسم کے کریلے ہوتے ہیں